اسلام علیکم کاروباری منڈا یوٹیوب چینل میں پھر سے خوش آمدید کچھ دن کی چھٹیوں کے بعد آج پھر سے آپ کی خدمت میں نیو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے سیف علماری 3 دور کا نیو ڈیزین لیٹس ڈیزین آپ کی خدمت میں اس کا ریویو پیش کریں گے ویور آپ کی بہت مہربانی آپ نے ہمارے چینل کو 500 سبسکرائبر تک پہنچایا اور ہمارا آپ سے بادہ تھا کہ جیسے ہی 500 سبسکرائبر پورے ہوں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہم سیف علماریوں کے نیو ڈیزین کا ریویو آپ کے سامنے پیش کریں گے آج کی علماری کا جو ڈیزین ہے وہ انشاءاللہ علماری کے پاس جا کر ہی آپ سے بات کرتے ہیں امید ہے آپ کو سیف علماری کا یہ ڈیزین بھی پسند آئے گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سیف علماری جو میرے ساتھ موجود ہے سب سے پہلے ہم اس کے اندر کا ریویو آپ کو دے دیتے ہیں کہ اندر کیا فنکشن ہے کیا سسٹم ہے اندر تو سب سے پہلے جب ہم دروازہ کھولتے ہیں دائیں طرف کا تو یہاں پر ہمیں سب سے پہلے ایک عدد ہینگر مل جاتے ہیں جہاں پر کپڑے لٹکائے جاتے ہیں عموماً سیف ثری دور سیف علماریوں میں یہی اندر کی روٹین ہے کہ یہاں پر ایک دونوں سیڈوں پر کپڑے لٹکانے کی یعنی کہ اس طرح شدہ کپڑے کو ہینگ کرنے کی جگہ ہوتی ہے تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے جبکہ ہم دوسرا دروازہ کھولتے ہیں سنٹر والا تو سنٹر والے دروازے میں ہمیں دو عدد شلف مل جاتی ہیں دو خانے مل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک عدد سیف بھی ہمیں مل جاتی ہے سیف کے اندر کی پوزیشن ہم آپ کو کیمرہ کروز کر کے دکھا دیتے ہیں کہ یہاں پر ایک عدد دراز موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عدد سیکریٹ آنا بھی موجود ہے جس طرح سیف علماریوں میں عموماً پایا جاتا ہے جبکہ دوسرا دروازہ اگر کھولتا ہوں تو تیسرے دروازے میں بھی ہمیں ایک عدد ہینگر کا سسٹم مل جاتا ہے کپڑے لٹکانے کی جگہ ہے اب اگر ان تین خانوں کے نیچے خانے دیکھے جائیں تو یہاں پر تین عدد لاکر موجود ہیں ہم ان میں سے ایک لاکر کھول کے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ لاکر اندر سے کیسا ہے آیا اس میں کوئی نیا فنکشن ہے یا سیم عام طرح ہی ہے تو جیسے ہی دروازے کھولتے ہیں تو یہاں پر ایک بہت بڑا میں خانہ مل جاتا ہے جہاں پر جوتے کپڑے جو بھی آپ سمان رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں باقی لاکر بھی اسی طرح ہے اور ہر ایک لاکر کا الگ سے تالہ بھی لگا ہوا ہے چابی کے ساتھ آپ اس کو لاک بھی کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں سیف علماری کے باہر کے ریویو کے یہاں پر سیف علماری ہم نے آپ کو پہلی بھی ویڈیو میں مختلف سیف علماری سٹیل پائپ دکھائی ہے لیکن اس کے اور اس سیف علماری جو سٹیل پائپ ہے اس کے اور اس کے ڈیزائن میں تھوڑا ڈیفرینٹ ہے وہ اس طرح ہے کہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں مکمل ریویو تو اس کا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دونوں سیٹ پر سٹیل پائپ لگے ہوئے ہیں عام جو فینسی علماری ہوتی ہے اسی طرح لیکن یہاں پر آپ کو فرق یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر دروازے پلین ہیں جبکہ پہلے جو علماری کے ریویو ہم دیتے رہتے ہیں وہاں پر علماری کے دروازوں میں گلائی ہوا کرتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر علماری کا شیڈ بھی کافی زیادہ باہر ہے بڑا شیڈ لگایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں اگر سینٹر میں دیکھا جائے تو یہاں پر بھی سینٹر میں بھی ایک ادر شیڈ ٹائپ ہے جو کہ کافی زیادہ جگہ یہاں پر موجود ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم اس علماری کے کلر کی بات کر لیں تو اس علماری کا جو کلر ہے گولڈن کلر ہے جبکہ گولڈن کلر میں بلیک کلر کی لائننگ ڈالی گئی ہے یہ کلر کو زیادہ خوبصورت بنا دیتے ہیں جیسے آپ کو بھی ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا علماری کا کلر کافی زیادہ خوبصورت نظر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر اس سیف علماری کے بارنوں کو بلیک کیا جائے ہیں دوستو چونکہ جس طرح سے روٹین وائز ڈیمانڈ ہوتی ہے کسٹمر کے ہم اسی کے مطابق علماریاں سیف علماریاں کا کلر بھی کرتے ہیں سیف علماریاں تیار بھی کرتے رہتے ہیں تو چونکہ عموماً یہ ٹرین چل رہا ہے اس قسم کے کلر کا تو ہم نے بھی یہی کلر کر دیا گولڈن کلر بلیک لائننگ کر گئے اگر اس علماری کے سائز کی بات کریں تو اس علماری کا سائز جو ہے درمیانہ سائز ہے پانچ فٹ اس کی چڑائی ہے سڑھے چھ فٹ اس کی انچائی ہے اور اس کے علاوہ گہرائی جو ہے اس کے تقریباً دو فٹ ہے اب سیف علماری کے اگر لاک کی بات کر لیں تو یہاں پر ڈائمنڈ فینسی لاک لگایا گیا ہے جو چابی کے ساتھ ہی کھولا جاتا ہے اور چابی کے ساتھ ہی یہاں پر اس کو لاک کیا جا سکتا ہے اور اگر اس کے دستیوں کی بات کریں تو یہاں پر میٹل کی دستی ہیں فینسی دستی استعمال کی گئی ہے یہاں پر لگائی گئی ہے اگر اس سیف علماری کی کوالٹی کی بات کریں تو اس علماری کی کوالٹی درمیانی کوالٹی میں آتے ہیں یعنی 040-030 امم اس علماری میں لگایا گیا ہے اور یہ سیف علماری اور بس علماری میں نارمل کوالٹی سمجھے جاتی ہے درمیانی کوالٹی سمجھے جاتی ہے تو اس ہمارے سے اوورال اگر اس علماری کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی کوالٹی بہتر ہے نارمل بلکل نارمل بھی نہیں ہے اور نہ ہی بلکل ہائی کوالٹی میں ہے امید ہے آپ کو سیف علماری کا یہ نیو ڈیزین لیٹس ڈیزین آپ کو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں مزید خوبصورت ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے کاروباری منڈا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے والسلام